اب اس پر محدث عظیم ایک اشکال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا جارا سوال ہے یہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں اپنے نظی کو مقام شفاعت دوں گا وعدہ قرآن پاک میں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں محدث عظیم حضرت اللہ خالی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شفاعت کا حق اللہ دے گا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن اور کسی کیلئے تو وعدہ نہیں ہے نا آپ کس کو دے کس کو نہ دے ہم لوگوں کیلئے تو وعدہ نہیں ہے حضور کے لیے وعدہ ہے اس وعدے کی درخواست کرنے والوں کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وعدہ ہو جائے گی اب فائدہ معلوم ہوا؟ فائدہ معلوم ہوا؟ کہ جو یہ شفاعت کا مقام مانگے گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتی ہے کہ اگر جو میرا امتی میرے مقام شفاعت کو اللہ سے مانگے گا میری شفاعت اس امتی کو واجب ہو جائے گا عاملی نفع ہے انکا لا تخلف اللیاد راقی ودرجت الرفیہ سابق نہیں ہے جن لوگوں نے بچپن میاد کیا ہو ودرجت الرفیہ وغیرہ اس کو دماغ سے ریل صاف کر لو کیونکہ محدث سیاسی نے لکھا کہ لوگوں نے گڑا ہوا ہے نبی کا قول نجیس ٹھاب نہیں ہے مختلفہ من اناس ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہے کیا مطلب زبردستی چھوٹ اچھ میں عمیزش کر دی ملاوٹ والمشتہرہ آل اگل سنہ اور زبانوں پر چل پڑا چالو مال ہے ایسی مالی لہذا آپ لوگ اس چالو مال کو دماغ سے نکال دو جس کو انہیں بچپن میاد کیا ہو ودرجت الرفیہ اس چالو مال کو اور انسانوں کے گڑھے ہوئے مال کو نبی کے مال سے علب کر دو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال خانیس ہو جائے گا حضر ہیں آپ کو میری گزارش